دوستو آج ہمارے ساتھ موجود ہے ہندوستان کی عظیم شخصیت حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نومانی صاحب اور ان کو پوریہ بھارت میں کسی کی انٹیجیوز کی ضرورت بھی نہیں ہے آج ہم ایسے مدے کو لے کر آج حاضر ہوئے ہیں جس نے پورے دیش کو ہلا کے رکھ دیا ہے میرے مراد ہے دلی کا پوٹس جو کسان اندولن چر رہا ہے اسی کے تعلق سے آج ہم بات کر رہے ہیں مہانا بہت بہت شکریہ آپ کا ہم سے بات کرنے کے لیے سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے مہانا کہ آج کہیں مہینوں سے کسان اندولن چر رہا ہے اور کافی کسان مر چکے ہیں اور کل جو ہنسا ہوئی ہے دلی میں 26 جنوری کی دن اور اس ہنسا نے پورے دیش کو خوف زدہ کر کے رکھا ہے اس کے اوپر آپ کا کیا کہنا ہے دیکھئے 62 دن ہو چکے تھے کل اور کسانوں نے ایک ہسٹی بنائی تھی کہ پوری طرح سنین برد کر سخت تکلیفوں کو موسم کی ٹھنڈ کو برداشت کر کے وہ بہت ہی پیسفل طریقے پر اپنا پروٹسٹ کر رہے تھے اور کوئی ایک بھی واقعہ قانون کی خلاف ورزی کا وہاں پر نہیں ہوا کل جو کچھ ہوا ہے ظاہر ہے کہ میں اس پوزیشن میں تو نہیں ہوں کہ کوئی جیفرنٹ بات کہہ سکوں لیکن جو بات نکل کر کل سے اب تک سامیہ آئی ہیں وہ اس سے یہ نازہ ہوتے آئے کہ یہ بہت ہی پلاند طریقے پر اس پروٹسٹ کو خراب کرنے کے لیے بدنام کرنے کے لیے کسی نے سادی شرچی تھی اس میں ایک ایسی شخص کا نام آ رہا ہے جو ایکٹر ہے پنجاب میں اور جس نے پنجاب میں الیکشن میں بہت کمپین کیا تھا بی جے پی کے ایک امیدوار کیلئے سنی دیول کے لیے اور ان کی تک پچھرز بھی سامنے آئی ہیں پرائیم میسٹر کے ساتھ اور دوسرے بی جے پی کے سینئر لیڈرز کے ساتھ اور ایک رات پہلے انہوں نے بہت بھڑکاؤں قسم کے بھاشن دیئے تھے اور لازکنے پر چلنے کی کال انہی کی تھی اور انہوں نے یہ تک کہا تھا جہاں تک مجھے خبروں سے پتا چلا ہے کہ انہوں نے دوسرے تمام کسان نیتاؤں جو چاریس سنٹھن ہیں ان کے خلاف لوگوں کے جذبات کو بھارتے ہوئے یہ تک کہہ دیا تھا کہ مہینوں سے یہ لوگ یہاں پڑے ہوئے ہیں دلی میں گھس نہیں پارے تم کو لے کر آئے تھے ہم کو تم کو لے کر آئے تھے یہ پنجاب سے ہریانہ سے دلی جانے کے لئے تو اس سنہ تو کام ہی چلے گا کل دلی چلنا ہے تو یہ چیز انڈرکارڈ ہے کہ انہوں نے دلی چلنے کی کال کی تھی لازکنے پر چلنے کی کال اس بندے نے کی تھی اور پھر وہ لے کر گھس بھی گیا اندر اور بہت حیلت کی بات ہے کہ چون اس کو دلی پولیس روک نہیں سکی اتنا بڑا کراؤڈ لازکنے کے اندر چلا کیا جو بہت ہی پروٹیکٹیڈ ہریٹیج امارت ہے عام دنوں میں وہاں سیکرورٹی سخت ہوتی ہے چھے جائے گے کہ اس پروٹیس کے موقع پر پھر جب ایک دن پہلے کوئی یہ کہہ چکا ہے کہ انٹریجنز کو معلوم تھا کہ کوئی کراؤڈ لازکنے پر آئے گا تو بہت بھاری پولیس کا بندوبست وہاں پر ہونا چاہیے وہاں جو پرکچرز آئی ہیں پولیس والے کرسیوں پر بیٹھے آرام کر رہے ہیں کراؤڈ گزرائے اور وہ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں تو بہت شکتی سوئی گھومتی ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں کچھ ایسی سادش کی گئی ہے کہ بدمنی ہو اور ایسے واقعات بھی ہو جائیں جو نہیں ہونے چاہیے تھے جھنڈا رہرانہ اس طرح کی چیزیں تو ستھی بات یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے اس وقت گورنمنٹ کی کہ وہ ایک بہت ایمانداری کے ساتھ جانچ کر رہا ہے اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ پبلک ٹربونل بھی کوئی بیکھنا چاہیے جیسے گجرات کے ایجنرسائٹ کے موقع پر خود بھارتی پبلک نے ریٹائرڈ ججز کا ایک پورا کمیشن بنایا تھا سرکاری کمیشن نہیں تھا اس میں جسٹس نانواتی جیسے سینئر ججز تھے اور پی بی ساونت سبیمکورٹ کے ریٹائرڈ جج وہ بھی اس کے ممبر تھی انہوں نے پوری جانچ کر کے ایک ریپورٹ قوم کے سامنے پیش کی تھی اس طرح کی جانچ ہونی چاہیے کہ یہ گھٹنا کیسے گھٹیں دودھ کے دودھ اور پانی کے پانی الگ سامنے آ جانا چاہیے تو سرکار کی بھی ذمہ داری ہے اور میں تو کسان لیڈر سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ایسی کوئی جانچ کمیٹی کوئی بٹھائیں اور ساتھ میں میں یہ بھی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 6 دسمبر 1992 میں بھی ایک ماب ایوڈھیاں میں جمع ہوا تھا اور اس ماب میں جو کچھ کیا تھا وہ سب جیش جانتا ہے کہ کیا ہوا تھا اس دن ایک مسجد کو شہید کیا گیا تھا تو اس کے بارے میں جیسٹیفیکیشن دینے کے لیے سینٹرل گورنمنٹ نے اور اسٹیٹ گورنمنٹ نے یہ کہا تھا کبھی ماب کے سامنے کوئی کچھ نہیں کر سکتا ماب کوئی سائٹولوجی ہوتی ہے تو اس وقت یہ ایک اسکیوز کیا گیا تھا کہ ماب کو ہم روک نہیں سکتے تھے یہ ایک اسکیوز کیوں نہیں دیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ایلزام کسان لیڈرشپ کے اوپر کیوں دیا جا رہا ہے یہ کیوں نہیں کہا جا رہا ہے کہ ماب کو روکا نہیں جا سکتا دنیا میں کوئی بھی شکتی ماب کو روک نہیں سکتی تو یہ کیا فرق کیوں ہے یہاں آج کسان ہیں وہاں وشوہ اندو پریشت اور بجرنگ دل کے اور آرسیس کے لوگ تھے وہاں وہ اسکیوز نکالا گیا تھا اور یہاں وہ اسکیوز نہیں چلے گا قوم سمجھ رہی ہے ان باتوں کو کہ کیا ہو رہا ہے اور میں آپ کے اس چینل کے ذریعے سے کسان لیڈرشپ کو بھی یہ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کیونکہ بہت زیادہ ڈیفرنسی پوزیشن میں نہ جائیں بہت زیادہ شرمندگی کا اظہار اس پر نہ کریں دکھ کا اظہار کریں اس کا ویروت کریں اور یہ بتائیں کہ یہ ہماری طرف سے بلکل نہیں ہوا لیکن بہت ڈیفرنسیب نہ جائیں وہ جمع رہیں اپنے پروٹیس پر قوموں کے ساتھ ہے اور اس موقع کو حادثی نہ جانے دیں یہ صرف کسانوں کا پروٹیس رب نہیں رہ گیا یہ دیش کی غریب بے سہارا اور مظلوم حوام کی آواز ہیں جو آپ وہاں پر بلند کر رہے ہیں اور آپ کے حسنوں کو قوم سلام کرتی ہے اور حکومت سے بھی یہ درخواست کرتی ہے کہ وہ دستور کے اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں اور اس طرح اپنی میجیلٹی کے غرور میں آ کر ایک ایسے قانون پر قانون پاس کرتے جانا جو بھارتی سمیدان کی سپلٹ کے بلکل خلاف ہے یہ مناسب نہیں ہے کسانوں کی تحریک صرف ان تین قانونوں کو ریپیل کرانے کے لیے اب نہیں رہ گئی کسانوں کی یہ تحریک ملک کے اندر بہت ہی بنیادی قسم کی تبدیلی لانے کے تحریک بن گئی ہے کرونوں لوگ اس تحریک سے اچھے امیدیں رکھتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ کل کی گھٹنا کو پیچھے ڈال کر لوگ پروٹس کو پورے حوصلے اور ڈسپلین کے ساتھ جاری رکھیں اور بھارت سرکار اتنے قسان مر گئے اور اتنے قسان اب تک ٹھنڈی میں جھوز رہے تو کیا اب تک بھارت سرکار اس کا کوئی جواب کیوں نہیں دے رہی ہے اس پر آپ کے کیا رہا ہے بھارت سرکار کو آپ کیا میسیج دیں گے میرا خیال یہ ہے کہ اس کا جواب بچہ بچہ اب جان گیا ہے بھارت سرکار بھارت کے عوام کی سرکار نہیں ہے وہ اڈانی اور انبانی کی سرکار ہیں وہ پونجی پتیوں کی سرکار ہیں وہ کارپلیڈ سیکٹر کی سرکار ہیں اور ایک پرٹکولیڈ کلاس اور سیکشن سوسائٹی کا اس کو بیلونگ کرتی ہے باقی بھارت کے ایک سو دس ایک سو بیس کروڑ عوام کسی مصیبت میں فستے ہیں تو مجھنی لگتا ہے کہ ہماری بھارت کے موجودہ سرکار کو کوئی ذرا بھی احساس ہوتا ہے یا اس کے کان پر کوئی جو رہتی ہے دوستو ہم بات کر رہے تھے حضرت ملونہ خلیل الرحمن سجد نومانی صاحب سے جن کا کہنا یہ ہے کہ دلی میں جو ہنسہ ہوئی ہے 26 جنوری کی دن وہ باقاعدہ پری پلان کی گئی ہے اور اس کے اندر کسانوں کا نہیں بلکہ کسی اور کا ہاتھ ہے اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا سرکار اس بیل کو واپس لیتی ہے کیا اسی طرح سرکار جیسے بیل پاس کر کے بیٹھی ہوئی تھی ویسی بیٹھے رہتی ہے دیکھتے ہیں آگے ہوتا ہے کیا کیامیرامین سجود العزیز کے ساتھ فوزان نجے مائنورٹی نیوز رائیگر نیرل سے